موسیقی 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 ایک جھٹکے میں گھٹ گئے گریب اور غائب ہو گئے گریبی اگر آپ ایک مہینے میں دس ہزار دیس ہزار یا پھر تیس ہزار روپے کماتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خرچوں کے مطابق آپ کی سیلوی بہت کم ہے تو جناب اپنی یہ غلط سہمی دور کیجئے اور خود کو سپر رچ سمجھنا شروع کر دیجئے کیونکہ سپریم کورٹ میں یوشنا آئیو کی طرف سے داخل ایک حلف نامے کے مطابق شہری علاقوں میں 32 روپے روزانہ خرچ کرنے والے کو غریبی ریکھا سے نیچے نہیں مانا جا سکتا لہٰذا ان لوگوں کو غریبی ریکھا سے نیچے رہنے والے لوگوں کو ملنے والی یوشناوں کا لاب نہیں دیا جا سکتا وہی گاؤں میں یہ پیمانہ 26 روپے مانا گیا ہے غریبی مٹانے میں ناکام رہی سرکار کے اس فوربولے کے مطابق شہر میں 965 روپے مہینہ اور گاؤں میں 781 روپے مہینہ کمانے والے غریبی ریکھا سے نیچے نہیں مانے جا سکتے کیا ہی نہیں اگر میٹرو سجی میں چار لوگوں کے ایک پریبار کی ماسک آئے 3870 روپے سے زیادہ ہے تو وہ بھی غریبی ریکھا سے اوپر مانے جائیں گے یہاں انہیں کینڈ اور راج سرکاروں کی طرف سے غریبوں کے لیے چلائے جانے والی یوشناوں سے محروم رہنا ہوگا جب ارکل تو عام آدمی کھائے گا کیا بچائے گا کیا اس پر آگے چرچہ ہماری جاری رہے گی پوشپیش پانچ جی ہمارے ساتھ سٹوڈی میں موجود ہیں پوشپیش جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں کمر توڑ مہنگائی ہے لوگوں کا حال بے حال ہے ایسے میں سرکار کی منشاہ یہاں پر کیا آپ کو نظر آ رہی ہے مجھے سرکار کی منشاہ سے زیادہ میرے من میں جو سوال عمران کو یہ ہے کہ سرکار میں کیا کوئی یک تھی آج اپنی ہوش و حواس میں ہے بچپر میں اتیاز کی کتابوں میں پڑھتے تھے فرانسیسی کرانچی کے پہلے کہ جب وہاں کی ایک مدان تھے اور خود کا ایک مہارانی تھی میری ہنٹو نیت تو ان کو جب پتا چلا کہ لوگ روزی کی روٹی کی تلاش میں چھیکتے پکارتے سڑکوں پر حلہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہاں کوئی روٹی کھائے اگر نہیں ملے رہے تو کیوں نہیں کھا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کچھ ویسائی حالت ہماری سرکار کی کچھ منتریوں کا ہے جن میں عرب پتی کروڑ پتی اور منتریوں تک درہا کرنے کے بعد اپنی دورت میں بے شبار اضافہ کرنے والی لوگ شامل ہیں ان کو شاید روپے کی قیمت پتہ ہی نہیں چلتی جو گھپلے گھوٹالے محمون سنگھ کی سرکار میں ہوئے ہیں وہ کئی ہزار لاکھ کروڑ روپے کے ہیں تو اس میں میرے خانے روپیا کیا ہوتا ہے اور کھانا کیا ہوتا ہے اور دو جون کے خانے سے بھوک آدھی مٹاتا ہے وہ سوچنے کی فرصت کسی کو نہیں ہے مونٹک سے بہلو آدھی ہوں چیزنبرم ہوں کبت سببل ہوں سون ہمارے پریان منتری ہوں یہ اتنے لنبے عرصے سے شاشک ہیں کہ میرے خال میں جن پر یہ شاشن کرتے ہیں ان کا دخدل سمجھنے کی کوئی ایک شمتہ ان کی بچی نہیں ہے یہ ایک اشنیر مجاک ہے ہندوستان کی غریبوں کے پرتی یہ گھاو پر نمک چڑکنے کے سمانے ہیں ہمارے خون پانی ہے آج لگتا کہ ہمارے خون اس دیش کے غریبوں کا پانی ہے ورنہ وہ کھوڑ رہا ہوتا اور اس سرکار کو دو دن گردی پر نہیں بیٹھنی دیتا بلکہ بھدہ مزاک یہاں پر سرکار کی طرف سے کہا جا سکتا ہے جس طرح سے یہاں پر مزاک اڑائے گیا ہے 32 روپے میں کیسے عام آدمی گزارہ کرے گا حرشی جی ہمارے ساتھ لگاتار یہاں پر حرشی جی آپ بزار کا حال جانتے ہیں خرچ کرتے ہیں تو آپ غریبی دیکھا کہ نیچے نہیں آتے ہیں کیسے 32 روپے میں آپ کی بیسک نیچ سے پوری نہیں ہوتی ہیں دراصل سرکار جیسا پوش پیش جی نے کہا کہ اتنی انتر ویروہ دھی سرکار شاید دنیا کے کسی حصے میں چل نہیں پا رہے ہوگی یہ سرکار پچھلے بجٹ کے پہلے تین چار دنوں کے دھما چوکڑی کے بعد سارے منشٹر سارے یوج نائوک اور سارے ارخشاستریوں کو بلانے بیٹھانے کے بعد اس کے چیئرمین کا ایک پننے کا بیان جاری ہوتا ہے اور وہ سب کو یاد ہوگا کہ اس بیان میں انہوں نے کہا کیا تھا انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ کھا رہے ہیں اچھا کھا رہے ہیں انڈا کھوک کھا رہے ہیں دودھ کھوک پی رہے ہیں جو پروٹین والے جو بھی کھاڑے پدار تھے وہ کھوک کھا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ انڈا دودھ اور پروٹین کے جو سامان ہیں چاہے وہ پیکجڈ فوڈ لیں یا پھر وہ کھولے میں کھری دیں کوئی بھی ساوان سو گرام کا بھی پیکٹ وہ شاید 32 روپے کے آس پاس میں نہیں ملے گا اور اس کے بعد یہ سرکار اگر یہ کہہی کہ 32 روپے ہر دن میں آپ گجارہ کریے تو مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس دیش کی جنتہ وہ اس طرح سے کام کرے کہ سرکار کو کوئیش کشت نہ ہو ان کا کھجانہ تھوڑا سا اور بڑھ جائے ویٹی گھاٹے جیسی چیز جنتہ سمجھ نہ پائے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ کسی بھی سبسیڈی والی سکیم میں لائن لگا کر لوگ کھڑے نہ ہو مجھے جو لگتا ہے جو اس طرح کہ اس ستیتیاں بن نہیں ہیں پرشبیش یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں آنکڑوں کا کھیل ہے یہ آنکڑوں کا کھیل نہیں ہے یہ سرسر سفید جھوٹ ہے لیکن امروزی کا ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ تین پرکار کیا ہوتے ہیں جھوٹ سفید جھوٹ اور آنکڑے اور یہ سرکار ان سب کو پار کر چکی ہے اور رہی جہاں تک جھوٹے آنکڑوں کی بات مجھے لگتا ہے کہ اس آنکڑوں کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جانے والی دکچے کو جھوٹے آنکڑوں پیش کی جانے کیلئے کنگرے پر کھڑا کیا جانا چاہیے جیسے پرمپرہ یہ سرکار کی پرانی ہے ہمارے بندیان پردان منتری اور شاشتری رانسالان میں پہنچنے کیلئے بھی مجھے لگتا ہے یہ تو حد ہو گئی ہے جیسے ہرشوردن جی کہہ رہے تھے کہ دیکھئے اس میں بحث آپ کیا کرے گا جو آدمی سالک پر نکلتا ہے اسے پتا ہے کہ دال اسی سوردے پردکیلو ہے اگر دو چھٹا دال بھی ایک چار بکٹیوں کا پریوار پانی جیسی پتلی تیہار سے مکتر بناتا ہے تو اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے ایدھن کی قیمت سب کو پتا ہے جیس کی چڑتی بٹی تیل کی آٹے کا دال سب کو پتا ہے آٹے دال کا بھاؤ آپ کیا بتلائیں تیل کا دام آپ کیا بتلائیں دھابے پہ اگر کوئی کھانے جاتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹے دھابے پہ بھرپیٹ صرف روٹی دال کھانا تیس بٹی سرکر کا بیٹھتا ہے اگر آپ جوپڑ پٹی میں جنگی میں رہ رہے ہیں تو اس جنگی کا ناجاز جنگی کا کرایا ہزار پدرسوں کا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے تیس بٹے روز کا یہ بلکل تو کیسی پریبھاشا ہے یہ کس طرح کا فورمولا ہے منشا کیا ہے اس کے پیچھے سرکار کی اس پر ہم آگے بھی چرچہ جاری رکھیں گے ساتھیاں بھائی سموداتا شویتہ آریہ بھی لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں لوگوں کا حال کس طرح سے بے حال ہے اور سرکار کے اس 32 روپے والے فورمولے کو لے کر اب مارکٹ میں لوگوں کا کس طرح کا حال ہے لوگوں کا کیا کچھ کہنا یہ ہم جانیں گے لیکن یہاں آبے رکنا ہوگا ایک چھوڑے سے بے کے لیے جلد حاصر ہوں گے اپنا در مینند ایک حالی دام مہر کس طرح دام جوڑے سے بھائی دام ساتھ پاسٹا Petas کہ موسیقی